بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رمضان المبارک میں تو افطاری پکوڑوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی اور اگر پکوڑے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں تو افطاری کا مزہ ہی آجاتا ہے تو آج میں رمضان اسپیشل میں ایسے ہی مزددار سے پکوڑا مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے پکوڑے بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور جس کو بنانے کے بعد آپ کو باہر کے مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلی آئی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹی مسالے کو بنانے کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال میرچ لی ہے 3 ٹیبل سپون سابود دھنیا لیا ہے جس کو امام دستے میں تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون کسوری متھی لیا ہے 3 ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اس کو بھی امام دستے میں تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ سکے 2 ٹیبل سپون حلدی پاورڈر لیا ہے 1 تیبل سپون لال مرچ پاورڈر لیا ہے ان مسالوں کے بعد میں نے 3 تیبل سپون اناردانے کے لیے ہے اور 1 تیبل سپون اجوائن کر لیا ہے 1 تیبل سپون نمک اور 1 تیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک بول لے لیا ہے تو سارے مسالے ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں کٹی ہوئی دھنیا ڈالیں گے جس سے پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا سا ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ جو پکوڑوں کو بہت زیادہ ٹیسٹی بنائے گی اس کے بعد اس میں ڈالی جائے گی کسوری میں تھی جس سے پکوڑوں میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا زیرہ جس سے اس میں بہت اچھی سی خوشبو بھی آ جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے اس میں اب میں ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر لال مرچ پاورڈر کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی حلدی پاورڈر جس سے ہمارے پکوڑوں کا کلر بہت زبردست سا ہو جائے گا حلدی پاورڈر کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ میں لا جواب اور خوشبودار اجوائن جس سے ہمارے پکوڑوں میں ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ اور خوشبو آ جائے گی اس کے بعد میں اس میں اناردانہ بھی ڈال دوں گی جس سے ہمارے پکوڑوں کا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست ہو جائے گا پھر میں اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال دوں گی اور آخر میں میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل اسپون نمک سارے مسالے اس میں ڈالنے کے بعد اب اسپون کی مدد سے ان سارے مسالوں کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا اس مسالے کو بناتے وقت آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی مسالے ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ پرانے نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ فریش ہونے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی دوسرا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اب سارے مسالے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اور اس کو ڈش میں نکال لیا ہے اور اب اس مسالے کو اس ایئر ٹائٹ جار میں بھر لینا ہے جس کو میں نے اندر سے خوب اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے تو اس ٹیسٹی اور زبردست مسالے کو اس ائر ٹائٹ جار میں بھرنے کے بعد ٹینشن فری ہو جائیں اور پورے رمضان آرام سے استعمال کریں اور مزے مزے کے پکوڑے بنائیں ویڈیو پسن آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا